اور ہمارے نسل اللہ رندعوہ صاحب جو اسلام آباد کے قیمات اسلامی کے امیر ہیں اور ہمارے سلمان شیخ صاحب اور ساتھی حاضر ہوئے تھے اور پاکستان تیریک انصاف کے جیرمن جناب پیسٹر گوہر صاحب سے انہیں کافی تفصیل سے مختبو کی ہے تبادلہ خیال کیا ہے جو سب سے اہم ترین معاملہ اس وقت ہے وہ غزہ کی صورتحال ہے فلسطین کی صورتحال ہے اور ایک سال مکمل ہو گیا ہے یہ سات اکتوبر کو ایک سال ہو جائے گا جس میں اسرائیل نے جو دہشت کردی کی ہے جینوسائٹ کیا ہے تیتالیس ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں غزہ میں اور غزہ جو پہلے ہی ایک آزاد جیل کے طور پر دنیا میں یہ جو کھلی جیل کے طور پر معروف تھا اور وہاں پر جس طرح سے بمباری کی ہے قتل عام کیا ہے اسپتالوں میں اور مزیدوں میں اسکولوں میں پھر اس کے بعد خیموں میں اور ایسے ایسے بمبار رہے ہیں کہ لاشیں جو ہیں وہ پگل جاتی ہیں تو اتنی جو پترین دیشت دردی ہے اس کا ایک سال مکمل ہونے کو آ رہا ہے تو اس پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پہلے بھی اس پر آواز اٹھاتے رہے ہیں اور پوری دنیا میں باز امیر انسان انسانیت کے نام پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جب اسرائیل مزید آگے پڑھ رہا ہے اب لبنان میں وہ اٹیک کر رہا ہے حسن صلی اللہ کو اس نے شہید کیا ہے پہلے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا اور یمن پہ اٹیک کر رہا ہے تو ایسی ساری صورتحال میں کہ جب ایک طاقت وہ اس طرح بدمس ہاتھی کی طرح ہر ایک پہ چڑھائی کر رہی ہے اور دنیا میں جو سب سے بڑا اٹھے کے دار ہو انسانیت کا امریکہ وہ اس دہشتگرد ریاست کو سپورٹ کر رہا ہو ہوتا ہے ایسی صورتحال میں خاموش رہنا تو یہ انسانی اعتبار سے بھی بہت بڑا جرم ہے بجا یہ کہ دین کے معاملے میں امت مسلمہ کے حوالے سے چونکہ فلسطینیوں کا ایک بڑا حوالہ مسجد اقصہ ہے بیت المقدس ہے جو ہماری ایمان کا اقصہ ہے اس لیے جماعت اسلامی آپ معلوم ہیں کہ ہم نے اس پورے عرصے میں مسلسل تکودوں کی ہے محنت کی ہے ملین مارچز کی ہیں ریلیف کا جو کام ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں آویرنس پیدا کرتے ہیں لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جس میں قومی یقجیتی ہونی چاہیے اور تمام تر اختلافات کے باوجود اس وقت پوری قوم کو فلسطینیوں کے حوالے سے ایک میسج دینا چاہیے اس لیے کہ پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے جس نے اپنے قیام سے پہلے فلسطینیوں کی حمایت جب آل انڈیا مسلم لیگ کی تو قادی عظم کی قیادت میں پاکستان کے حوالے سے جتنے اجلاس ہوتے تھے قرارداد پاکستان بھی جب پیش کی گئی 23 مارچ 1940 کو تو ایک قرارداد پاکستان کے لیے تھی کہ وہ علاقے جو مسلم اقصریتی ہیں وہاں پر ایک ملک بننا چاہیے اور دوسری قرارداد فلسطین کے لیے تھی تو فلسطین کا ہمارے ساتھ یہ رشتہ ہے یہ تعلق ہے تو یہ ضرورت ہے کہ پورا پاکستان ان کی پوش پر کھڑا اور ہم نے اس میں ایک پرپوزل بنایا ہے اور وہ پرپوزل لے کر ہم نے یہ بات کی ہے آج بھی ہم یہاں آذر ہوئے ہم نے آغاد ہی پاکستان تیاری کے انصاف سے کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے بہت بڑی ریپیزنٹیشن ہے اور جو کچھ بھی انتخاب میں ہوا وہ تو خد ایک الگ دادستان ہے لیکن بہرحال ایک بہت بڑی ریپیزنٹیشن کے ساتھ یہ جماعت موجود ہے تو ہم نے ان کی خدمت میں یہ ارز کیا ہے کہ سات اکٹوکر کو ہم بارہ بجے دن پورے پاکستان سے یہ اپیل کریں کہ سب اپنے گھروں سے باہر نکل کر سرکوں پہ آ جائیں دفتروں سے آ جائیں تعلیمی داروں سے آ جائیں اپنے گھروں سے نکھ لیں خواتین آئیں بچے آئیں اور دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور ہم اپنے آپس کے اختلافات کے باوجود پلسطین کے لیے اور انسانیت کے نام پر سب ایک ہیں اسی طرح مختلف جو سرگرمیاں ہیں جس میں کلچتال میں ہمارا جلسہ ہے پھر فیصل آباد میں چھے تاریخ کو کراچی میں ملین مارچ ہیں سات تاریخ کو ہم نے پھر شام میں بھی اسلام آباد میں ایک بڑا ملین مارچ بھی رکھا ہوا ہے تاکہ قوت کے ذریعے سے ہم اپنے حصے کا کام کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی آواز دو بلند کر سکتے ہیں اور پھر ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہو کہ حکومت اس کا اعلان کر دیں کہ وہ یہ کہے کہ پورا پاکستان نکل کر کھڑا ہو اور ہم یہ ظرف رکھتے ہیں کہ ساری اختلاف کے باوجود حکومت کی اس اپیل پر فلسطینیوں کے لیے ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں تو یہ پروپوزل جماعت اسلامی کی طرف سے ہم لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم پلسطینیوں کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے میری پاکستانیوں سے بھی اپیل ہے کہ اس پر پوری طرح سے جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوں مل کر اور متفق ہو کر ایک آواز کو بلند کریں سیاسی لوگ جب گفتگو کرتے ہیں آپ اس میں بات چیت کرتے ہیں تو سارے ہی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے اور ان موضوعات پر آپ کے جو سوال ہوں گے اس پر ہم آپ کو جواب دے دیں گے لیکن ہماری طرف سے اس پر جو ٹاپ آپ آل ہے سب سے بڑی چیزیں وہ یہی تھی کہ غزہ کے حوالے سے ہمیں کم از کم اس موقع پر جب ایک سال دہشت کردی کا اسرائیل کا ہو گیا ہے تو اس پر ہمیں ایک متفقہ ایکشن کرنا چاہیے اور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ازنیم الرحمن صاحب کا میری جماعت اسلامی کی آنے پر ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہم نے ان کو مبارک بات دی اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا ایک دیرینہ تعلق ہے پہلی بھی پاکستان تحریک انصاب ان کے ساتھ حکومت میں بھی رہی ہے اور ہمارا جب پولٹیکل پارٹی کا الائنس بنا ہے تو اس کے سارے کرتا درتا لیاقت بلوج صاحب تھے اور ان کے رہنمائی ہم آسل کرتے تھے یہ نام بیونی کا تجویز کردہ تھا آج ان کی طرف سے جو وبد آیا ہے ہم نے بڑے غور سے سنا ہے ساتھی ساتھ ہم نے پاکستان کے معاشی سیاسی حالات پہ بھی غور کیا ہے اس وقت جو حکومت کر رہی ہے ہم نے اس کو بھی بڑے غور کے ساتھ اس بھی بفتگو کی ہے اس وقت حکومت جس طریقے سے کنسٹیوشنل امنڈمنٹ کرنے جا رہی ہے ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے ہمارا ایک موقع اصولی موقع پر ایک جیسا ہے اور وہ موقع بھی یہ ہے کہ کوئی بھی کنسٹیوشنل امنڈمنٹ رات کے اندیرے میں نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی کنسٹیوشنل امنڈمنٹ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس میں آزاد عدلیہ جو ہے اس پہ کوئی قدغن لگ جائے ایسے کوئی امنڈمنٹ نہیں ہونے چاہیے جو کسی پرسن سپیسپک کے لیے ہو اور وہ عوام کا پبلک سپیرٹیڈ نہ ہو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہمارا آن ناپ ملاقات بھی ہوتے رہے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام میں بھی ایک موقع بھی لے کے جائیں گے اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے جہاں تک پلسٹائن اور اسرائیل کا تعلق ہے ہم نے اس عملی عبد فلور پہ بھی اس کو کہا ہے جماعت اسلامی نے جتنے کوششیں کاوشیں کیے وہ بلکل کمنڈبل ہے اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ ہم کوڈنیٹیڈ ایفرز ایک ساتھ شروع کریں ساتھ تاریخ اکتوبر کو ایک سال بورا ہو جائے گا جو اسرائیل کی اگریشن ہے اور پلسٹین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہے جو پورٹی تری تاؤزن سے زیادہ لوگوں کی ڈت ہو چکی شہادت ہو چکی ہے یوں ان کی اپنی ریپورٹ ہے کہ دبری کو ہٹانے کے لیے ملبہ ہٹانے کے لیے پندرہ سے بیس سال تک کا وقت پچائی ہے اس لیے یہ سارے مسلم دنیا کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے انہوں نے جو تجاویز دی ہے انشاءاللہ ہم پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی ہمارا ایک ہی موقع ہو یہ سارے مسلم دنیا کا ایک ہی ساتھ موقع انشاءاللہ اور ہماری یہ سیاسی ملاقات ہے انشاءاللہ وقتاً پر وقتاً پر جاری رہے گی آپ اس دن سوال میں رہی ہے کہ تحفوز این پاکستان میں جواستانی بھی بھی شروع میں ملاقاتیں بھی 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 پھر آپ وہ راہے الگ کر لی تاکہ جو ملاقاتیں بھی ہیں جو سب مستان میں جو اس میں آپ پارٹی نہیں تھی تو کیا آپ کو مجھتا ہے کہ اس نیٹ فارم سے آپ اس پرسپرنگ کے آواز سے بھی آواز مجھ کر سکتے ہیں اور آپ کا آپ اس میں مار جانا نہیں رکھیں گے اچھا ہم نے کسی ایک دن بھی یہ تیہ نہیں کیا کہ تحریک آئین تحفوز لڑائی ہے یا مختلف ہے مشترکات کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک جیسا موقف بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تابون کا سلسلہ بھی موجود ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ اٹھا پہلے ایک سمینار ہوا تھا اس میں لیاقہ صاحب تشریف آئے تھے خود محمود خان اچکزئی صاحب اور پورا ڈیلیگیشن ادارہ نور حق آیا اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے عزت اور اعترام کے ساتھ آپس میں کفتگو کی تو مشترکات پر مشترک ایکٹیوٹیز بھی ہو سکتی ہیں ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں مشترک موقف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بس بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم جماعت اسلامی کا اپنا موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی تو الگ سے پلیٹ فارم ہے بہت ساری چیزیں یہ بھی تو اپنے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں اور آئینے تحفوز آئینے پاکستان جو ہے وہ الگ پلیٹ فارم سے کرتا ہے اگر ہماری اتحاد سچ نہیں بھی ہے لیکن ہم کوڈینیٹر آپ پر سپیڑ بھی کریں گے ایک ہی جو پبلک ایشیوز ہیں اس پہ ایک جیسا موقع اٹھائیں گے اور کریں گے جس طرح کی الیکشن ہے جس طرح فارم پورٹی پائپ ہے جس طرح سے مہنگائی ہے جس طرح سے آزاد عدلی ہے تو ان سارے آئی پی پیس پہ جس طرح اٹھایا ہے انہوں نے موقع تو اس پہ ہم ایک دوسرے کو انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیں گے یہ ہمارے دیکھیں یہ بات تو حافظ صاحب نے بڑی کلیر لکھائی ہے کہ وہ یہی ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے پاکستان تحریکن صاحب اس ملک کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے لیکن ہمارے اتحاد کا مطلب ہے اگر ٹرمز ہم کرے اور ایلائنس بنائے اور دونوں پارٹی اس طرح چلے جس طرح سے ہماری حکومت ایک ساتھ تھی اور یہ ہمارے ساتھ حکومت میں شامل تھے ایسا نہیں بھی ہے جو اس طرح ہم نے ایکسپلین کیا حافظ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں مہنگائی کے خلاف یہ آئی پی پیس کے خلاف یہ جو عداد عدلیہ کے لیے سٹریکل ہے اس کے ساتھ اور جس طرح غزہ والی سیچوئیشنز پاکستان کے یہ سیچوئیشنز پر ہمیں کٹا ایک ہی موقع کر کے ایک ہی ساتھ سٹریکل کرنے اچھا اللہ تارہ کریں یہ صرف غزہ کے حوالے تک کی محدود رہی ہیں جیسے پرسان طریقے انتظام میں مختلف تجازی پول دے رکھیے کال بھی چار سائیگو پہنچ تاریگو کیا جماعتیں سامنے انہیں تجازی شرکت کرے گی اچھا دیکھیں میں نے تو ارس کیا نا کہ ہمارا دھرنا ہوا پی ٹی آئی نے اس دھرنے کی عمایت کی امیان خان صاحب نے جل سے کی گوھر صاحب نے کی جمہوری آزادیوں کے لیے پاکستان میں آئین کی بالہ دستی کے لیے جو بھی افرٹ کرے گا ظاہر ہے ہم اس کے ساتھ ہیں ہمارا موقف اس کے ساتھ ہیں پاکستان تیریک انصاف کے لوگوں کی جو بھی گرفتاریاں ناجائز طریقے سے حکومت نے کی ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں کریں گے اگر ناجائز اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں پارٹی کونسی ہے اور کون لوگ ہیں تو اس لحاظ سے آپ کا نشان جب پاکستان تیریک انصاف سے لیا گیا سب سے پہلے ہم نے اس کی مضمت کی اس کے باوجود بھی تو پارٹیوں میں اپنے اپنے پلیٹ فارم اور کچھ چیزوں کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے گھر میں بھی ہوتا ہے اختلاف تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت سرے دست اگر غزہ کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اس پر ایک موقف ہے آئین جمہوریت اور جمہوری آزادیاں اس پر ہمارا موقف ایک ہے عدلیہ کی آزادی ہے اور یہ جو شبخون مارا جا رہا ہے بلکہ اس پہ تو ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ڈائلوگ کے عمل میں شریک ہو کر حکومت کو سرنٹن کیا جائے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ تو ٹوٹل استرداد یعنی مسترد کرنا چاہیے اور ریجیکٹ کرنا چاہیے اس پورے پیکج کو ان کی اپنی ایک سچویشن ہے اور وہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں کسی طرح آئی پی پیز اور مہنگائی اور جس طرح سے یہ پیٹرول کی لیوی اور تنخدار لوگوں پر ٹیکس اور یہ جو سارا عمل ہے اس پر ہمارا جو موقف ہے اس پر پیکج آئے ہماری مائد کرتی ہے تو ان تمام امور پر ہمارا ایک اتفاق رائے موجود ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہم سٹرگل کریں جس چیز میں تعاون ہو سکتا ہو کیا جائے کیونکہ پارٹیوں کی اپنی بھی بہت ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں تو ہر وقت یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ مشترک سرگرمیاں کریں دیکھیں میں اس بات کی ضرور رہادہ کروں گا کہ ہمارے جو موقف ہیں وہ ان سارے عوامی مسائل پر ایک جیسا ہے جس طرح آپ اس سب نے فرمایا کہ یہ مہنگائی ہے اور دوسری چیز اس پر ہمارا موقف ہے جس طریقے شبیخون مارا جا رہا ہے اور ازاد ادلیہ کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے اسی پہ یہ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اس پارلمان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ آپ قانون سازی کریں لیکن اگر قانون سازی کرنی تو طریقہ کار پہ بھی ہمیں ابجکشن ہے جس طریقے سے یہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور امینیز کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اٹھائے ہوئے تھے ان سب کی ہم نے کنڈمنیشن کی اور ہم کرتے رہیں گے تو اس لئے ہمارا یہ اس بات پہ ایک ہی موقف ہے کہ ملک میں جو لاقانونیت ہے اس کے خلاف ہم سرگل کریں یہ ہم پارٹی میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے اور پارٹی میں جو اس کی دیئے ساتھ کریں گے باکستان کا بچہ بچہ پلسطینیوں کے ساتھ کڑا ہے پلسطین کے ساتھ ہے مگر ساتھ اکتوبر کے حوالے سے پارٹی آپس میں تیہ کر کے پاکستان طریقہ انصاف پلسطین اور پلسطینیوں کے ساتھ مظالم کی اچھا ہمارا موقف یہ ہے کہ جب پاکستان میں اس وقت جو الیکشن ہوا اور وہ دھاندلی زیادہ کیا بدلکہ دھاندلہ ہوا اور فارم سیتالیس کی بنیاد پر لوگوں کو مسلط کر دیا گیا تو چاہے اے جیتے یا بی جیتے یا سی جیتے جو میرٹ پر موجود ہے اس کو جیتنا چاہیے ہمارے پاس چونکہ ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے لیجٹیمیٹ ڈاکومنٹ موجود ہے ستتر کی طرح کا معاول نہیں ہے کہ کچھ بھی پتا نہیں تھا تو لہذا فریش الیکشن کا پوزیشن نے مطالبہ کیا تھا اس مرتبہ چونکہ یہ فارم پیتالیس موجود ہے تو جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ جیڈیشل کمیشن بنے اٹھ لارچ اور وہ ایک ایک سیٹ کو ایک ایک دن میں ڈیسائیڈ کرتا جائے سارے پولنگ ایجنٹ بلالے سارے پریزائیڈنگ افسر بلالے فائرنزک آرڈٹ کرے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں تو پی ٹی آئی جیتے گی ظاہر ہے اس وقت تو انہی کو فائدہ ہوگا لیکن ہم اپنے فائدے اور نقصان کے بجائے جمہوریت آئین اور انتخابی عمل کی کامیادی چاہتے ہیں اس لیے ہمارا یہ حقیقتا ہم نے یہی پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کیا اور سپریم کورٹ کے استعداء بھی امنے کیے اور ہم نے اپلیکیشنیں بھی دیئے کہ اس کو اس کے پہلی ذمت میں لگائی جائے جس میں یہی بات ہے